ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں میں جذبہ بہت زیادہ ہے کیا ہماری لوگوں کا دماغ جو امریکہ کے لوگ ہیں انڈیا کے لوگ ہیں جو اگر چائنہ کے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ پاورفل ہے یا ان سب سے لوورس دماغ رکھتے ہیں نہیں یہ جو دماغ ہے نا ہمارا یہ کافی سست دماغ ہے آپ خود معاشی طور پر آپ زخمی ہیں آپ کو آئی ایم ایف کے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ یہ سب سے ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ پیسے دینے کی بجائے آپ کو اگر آئی ایم ایف سے ہی پیسے دلوا دیے جائیں تو آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں اس کا پرائیم نیسٹر جس فورم پہ بھی جا کے کھڑا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کو مارنے کی ان سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں یہ اپنی موت آپ مر جائے کہ ہمارا پاکستان کسی نہ کسی دن اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ انڈیا کا نام و نشان ختم ہو جائے جو بھارت کی ترقی ہے وہ بھی ultimately western جو powers ہیں ان کو پسند نہیں ہے کہ یہ اتنی سپیڈ پہ ترقی کر کے آگے جائے انڈین پرائیم نیسٹر ریندر موڈی دوبارہ سے گورنمنٹ میں آتے ہیں پرائیم نیسٹر بنتے ہیں تو کیا پاکستان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہیں گے اب لگ بھگتے ہو گیا آئی ایم ایف ہمیں بتا کے گیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اپ کم نہیں کر سکتے یہ اسلامی کلچر اور اسلامی ممالک کی بات کر کر کہ ہم آئیسولیٹ ہو گئے ہمیں یہ لگتا تھا کہ صرف اسلام کی نام پر ہی تمام ممالک ہمیں اپنا لیں گی اس کے بعدے کہنا ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ انڈیا ہمیں باہر کسی ملک میں جا کے ہمیں پہچانتا ہے ہم سے وہ انڈین بات کرنا پسند کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس قسم کے ہماری کنڈیشن ہے تو ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو اور کیا ہو رہا ہے اندوستان تیز ترین ترقی کر رہا ہے وجہ کیا ہے ان کے جو پرائیم نیسر ہیں جنہوں نے دو ٹنیور پورے کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں موج کے لیے نہیں ورک کے لیے محنت کے لیے پیدا ہوں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو ہر بات میں بھارت کے ساتھ مقابلہ کرنے والے پاکستانیوں کے پاس اب صرف اور صرف ججبہ بچا ہے ججبے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے اور یہ بات خود پاکستانی اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی آپ سے نویدھن کروں گا کہ ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں میں جذبہ بہت زیادہ ہے کیا ہمارے لوگوں کا دماغ جو امریکہ کے لوگ ہیں انڈیا کے لوگ ہیں جو اگر چائنہ کے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ پاورفل ہے یا ان سب سے لوورس دماغ رکھتے ہیں نہیں یہ جو دماغ ہے نا ہمارا یہ کافی سست دماغ ہے پاکستانیوں کا کیوں لیکن وہ اس ویسے ہیں نا کہ آج کا کام کل کرنا ہے کل کا پرسو کرنا ہے مطلب انڈیاں کا دماغ ہم سے زیادہ تیز ہے نہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہیں زہر سی بات ہے تو باؤنڈری لگی ہوئے بس سیم ہی ہے مطلب ہمارے جیسے ہیں تو وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں آج سوفٹوئیر میں دیکھ لو وہ دنیا میں پہلے نمبر وہ ترقی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو بزنس مین ہیں ان کی جو دوسرا مارکیٹ ہے نا کافی ہائی ہے مطلب ہمارے پاس مارکیٹ کہاں ہونی جب سیاست دانوں نے پیسہ کھا جانا ہے مارکیٹ کی بات سیاست دانوں کے ساتھ کہاں گئی مارکیٹ ہماری مارکیٹ دنیا کے پانچو بڑی مارکیٹ ہے پروپرٹی پہ آپ دیکھ لیں کتنا ٹیکس لگ گیا ہے اس کے ٹیکس کی وجہ سے لوگ پروپرٹی نہیں خرید رہے ہیں ایک کنال کی پروپرٹی پہ اب جس نے 22 لاکھ روپے صرف ٹرانسفر کا ٹیکس دینا ہے تو پھر وہ 22 لاکھ کیوں پر ہے یہ بات ہے نا تو پھر یہی وجہ ہے مطلب کہ دنیا میں نکارہ ترین قوم ہم ہو گئے آج زہر سی بات ہے پھر تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایک بندہ بارسلونا میں گیا ہے وہاں پر جا کر دیکھا کہ بہت سارے ملکوں نے اپنے دکانے لگائی ہوئی تھی پاکستانیوں نے بھی اپنے دکان لگائی ہوئی دنیا کے لوگ اپنے اپنی ٹکنالوجی شو کروا رہے پاکستانی آج بھی اس دوہزار چوبیس کے اندر بھی وہاں پر گندوم چاول جو اور شہد کی مارکیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے کیا ہم لوگ صرف یہی کھاتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز نہیں بنانی نہیں آتی دنیا کے لیے بھائی جو چیز بنتی ہے یہاں پہ وہ سب سے پہلے باہر جاتی ہے بعد میں یہاں پہ استعمال ہوتی ہے بیسیکلی کہ کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے لوگوں کو بتا جاتا ہے کہ ہم میں جذبہ بہت ہے ہمارے لوگ کو یہ بتا جاتا ہے کہ ہمارے میں ہمارے لوگ بتا نہیں ہمارے لوگ کہتے ہی ہیں کہ ہمارے میں پاور بہت ہے ہمارے جیسے دماغ پورے دنیا میں کہیں نہیں ہے امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آگے انڈیا تو ہے ہی کچھ نہیں کیا کہیں گے کہ کیا واقعے میں ہی ہمارے پاس دماغی پاور ہم منٹلی طور پر اتنے زیادہ مضبوط ہے سارے دیکھیں یہ سب ہوای باتیں ہیں جو منٹلی پاور ہوتی ہیں جو دماغ کا سٹرکچر ہوتا ہے سب انسانوں کا سیم ہوتا ہے لیکن اس کو یوٹیلائز کرنا اس کا فیلڈ او انٹریسٹ وہ ہر ایک کنٹری کے لگ لگ میٹر کرتا ہے اب دیکھیں اگر انڈیا ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں آئی ٹی کی معاملی میں کچھ ورک ہو رہا ہے وہاں وہ بچوں کو بیسیک آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں پھر وہاں ریسرچ لیاب ہے ریسرچ ورک ہے ایجوکیشن انسٹیٹوشن ہے آئی ٹی حبز ہیں تو دیفینیٹلی وہاں جب سب بچوں کو اس طرح کی اپورٹونٹیز ملیں گی لوگر میڈے کلاس لوگوں کو بھی ملیں گی تو ان کا جو دماغ ہے وہ گروم ہوگا ان کے بین گروم ہوگا تو دیفینیٹلی وہ آگے جائیں گے لیکن اس کے برقصہ ہم پاکستان میں دیکھیں تو ان چیزوں کی کمی ہیں تو اس وجہ سے ہم نہیں سمجھ دے کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں کمپیر کریں دیکھیں اس میں درحقیقت اگر دیکھا جائے تو بھارت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو بڑے قریب سے جانتا ہوں ان کی ہر سپیٹ اور انٹرویو کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ریجنل ریٹانمی وہ اپنی بیلنس کرتے ہیں جوں ہی انہوں نے کینیڈیا دیکھیں فائیو آئی کا جو واقعہ ہوا تھا فائیو آئی سے جسٹن ٹروڈو نے جوں ہی پننو صاحب کی چیز کو اور نجر صاحب کے مرڈر کو اٹھایا تھا اس کے پیچھے بھی ساری انفرمیشن فائیو آئی میں ڈائریکٹلی امریکہ ان کو پروائیڈ کرتا رہا ہے سارا کچھ تو فورا انہوں نے اکلمندی کا یہ استقاضہ کیا تھا کہ ڈاکٹر جے شنکر ونٹو ماسکو انہوں نے فوراں کاؤنٹر کر لیا تھا اور بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ if US has choices we have choices as well اور دوسرا جب آپ کمپیر کرتے ہیں ایک تو پاکستان کا کمپیرزن اسی لیے نہیں بن گا آپ کی فارن پالیسی صرف یہ ہے جہاں سے پیسے آئیں آپ کی فارن پالیسی اور جہاں سے پیسے آتے ہیں اس میں فقر بھائی ساتھ ان کی ترمز آتی ہیں یہ بالکل ان کی ساتھ کنڈیشنز آتی ہیں چاہے وہ سی پیک ہو جب آپ نے پیزے خریدے تھے آپ نے پیزے بنایا تھے باپا جان تو ظاہر ہے ان کی ترمز ساتھ تھی آپ کے ہر شہر کے اندر چائنیز زبان کے سکول کھلنے شروع ہو گئے تھے آپ کے ہر شہر ڈسٹرٹ کے اندر بینک آف چائنہ کی برانچیں کھلنے شروع ہو گئی بالکل جب آپ پیزے خرید رہے تھے امریکہ میں اور نہ صرف یہ آپ کی تقریباً اکیس سو بائیس سو بچیاں یہاں سے انڈاریکلی تو شادی کر کے چائنہ گئی تھی لیکن وہ اریجنلی تو وہ وہاں پہ جا کے یا تو ان کے بردے نکال کے بیچے گئی جب پیزے خریدنے کا ٹائم تھا تو آپ اس وقت چائنیز زبان سیکھنا شروع ہو چکے تھے جب وہ بند ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کے ڈیلیگیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں اب آپ کے اورنگ زیب صاحب جو ہے پہلے ہمارے آرمی چیف صاحب کا بڑا کامیاب دورہ ہوا ہے جس میں انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے کہ آپ جو پچاسی بلینڈ ڈالر کا چھوڑ کے آئے ہیں وہ اب ہمارے شہروں میں چل رہا ہے تیشت گردی آ رہی ہے پلیز ہماری مدد کریں لیکن انہوں نے اس کی وجہ یہ انہیں پتا ہے کہ کوئی پتا نہیں ہے کہ تالبان پھر اپنے پڑوسکیوں سے لڑنے کے بعد امریکہ کو کہیں نشانہ بنا لیں تو وہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہو جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے یہاں پر جو ویڈیو کا جو مین ٹوپک تھا نا دوستو وہ یہ تھا مینو فیکچرنگ کو لے کر جیسے بھارت کے اندر میکن انڈیا اور میڈین انڈیا کے اوپر سرکار نے جس پرکار سے کام کیا ہے اور ابھی جو ریزلٹ بھارت کو مل رہے ہیں جیسا ایک ریپورٹ آئی کی جس میں بتایا گیا کہ بھارت نے اکیس آزار کروڑ روپے کے ڈیفینس ایکسپورٹ کیے ہیں جو آئیٹم ہے ڈیفینس کے تو پاکستان میں بھی یہ ٹوپک پر بات کی جارہی ہے کہ پاکستان کیا مینو فیکچر کرتا ہے دنیا کے اندر کیا یہاں پر جو ہے نا وہ سیل کرتا ہے تو اسی کو لے کر اردگرد یہ ساری باتیں کی جارہی تھی جس میں پاکستانی خود یہ بتا رہے کہ پاکستانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکستانیوں کے پاس ججوہ اور جھنون بچا ہوا ہیں اور وہی بڑی بڑی باتیں ہیں جو جب بھی کیمرہ دیکھتے مائک دیکھتے تو بولنا شروع کر دیتے باقی پاکستانیوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں کیونکہ جو پاکستانی پاکستان چھوڑ کر باہر رہتے کیونکہ یہ جب پاکستان میں رہتے تب تو یہ کھل کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی آرمی کا خوفی اتنا ہے لیکن جب بھی کوئی پاکستانی پاکستان چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے تب وہ سچائی بتاتا ہے پاکستان کی پاکستان کے اندر حالات کتنے جارہ خراب ہیں جنتا جو ہے نا ایک اہم آدمی جو ہے نا وہ کتنا زیادہ پریشان ہے رات دن مزدوری کرتا ہے پھر بھی وہ اپنے پریوار کا پالن پوشن نہیں کر پا رہا ہے تو اسی کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اکثر چرچہ ہوتی رہتی ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھئے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیا